اس کا لفظ قرآن مجید میں جہاں پر بھی آئے تو عربی زبان کے اعتبار سے ایک لفظ جو ہے وہاں پہ موجود ہوتا ہے ہم جس طرح کسی بات کو انڈر بریکٹ کرتے ہیں اسی طرح وہاں پہ ایک عربی کنگز موجود ہوتا ہے جس کا معنی آگیا جاتا ہے اور اس لفظ کے معنی سے ہی دراصل مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے مگر اغلا بیان بھی ضروری ہے اس کا مطلب ہے ہم جب کرتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے تو یہاں پہ ایک لفظ ہم محصوف مانتے ہیں اور وہ ہے اُس کو کیا ہے اُس کو اب اُس کا معنی اگر ہم کریں تو معنی ہوگا یاد کیجئے اے رسولِ مقترب سرورِ آلہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے اُس حقیقت کو یاد کیجئے اور ذکر کا معنی کیا ہے دہرائے بتائے کسی چیز کا بار بار جو تقرار ہوتا ہے وہ ذکر کے مطلب ہے جس طرح کہ اللہ نے فرمایا پیمبرِ کریم سرورِ آلہم صلی اللہ علیہ وسلم سے برفانہ علاقہ ذکرت پہ تہل ہمیں حدیثِ باق ملتی ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہی اے پیارے ہم نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کیا ہے کہ جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام آئے گا یعنی معین کہ میرے نام کے ساتھ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ضرور پیمبرِ کریم کا حدیثِ پاک کے حوالے سے فرمانا کہ خدا کے ذکر کے ساتھ میرا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ پیمبرِ کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک اے پیارِ حبیب یاد دائیجی اور یقین الامت کے لیے یہ سبق ہے جہاں پر بھی یہ لفظ آئے وہاں پر امت پہ لازم ہے کہ ان آیات کو بار بار پڑھ کے دیکھیں تو اسے اندازہ ہوگا کہ شالِ مقوبت کیسے بیان کی جا رہے ہیں جہاں پر بھی یہ نفس آئے ہیں ویسے تو بڑی بڑی حقیقتوں کو قرآن جب بیان کرتا ہے تو اس کا لفظ اس لیے بولتا ہے اے پیارِ حبیب کسی اور میں دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو اگر آپ میں تو دیکھا ہے ان بڑی بڑی سچائیوں کو جب قرآن بیان کرتا ہے تو قرآنِ مجید اس کا لفظ اس لیے لاتا ہے تاکہ یہ بات سامنے آ جائے پوری امت کے کہ اللہ بھی اس بات کی قواہی کے لیے مصطفیٰ کو منتخب فرما رہا ہے اتنی بڑی سچائی کے لیے اللہ اگر منتخب فرما رہا ہے تو پیمبرِ کریم کو منتخب فرما رہا ہے تو اگلی بات کی سچائی اور اس کی حقیقت کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب سرورِ عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس حقیقت کے گواہیں اور امت سے بیان کر دیں اس حقیقت کو اس لیے کہ جو فی الواقع امتی ہے اس کی نظر میں آپ سے زیادہ موتبر کوئی انسان نہیں اس کو اے پیارے حبیب یاد کیجئے آخذ اللہ اللہ نے لیا میسا تنبی انبیاء سے باتا ویز آخذ اللہ موسیقا نبی کہ اللہ نے اپنے انبیاء سے نبیوں سے کختہ اور مضبوط وعدہ لیا کیا وعدہ لیا لما آتا کہ جب میں تمہیں اتا کرنا کیا چیز اتا کرنا میں کتابی محیق کتاب اتا کرنا اور حکمت اور حکمت اب حکمت کے بہت سے معنی ہے حکمت دانائی کو کہتے ہیں کسی وجہ سے حقیب اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت دارا بہت آقل مند پیمبر کی گفتگو کو بھی کہتے ہیں جو پیمبر امت سے فرماتے ہیں یا کتاب کی جو وضاحت ہوتی ہے اس وضاحت کو بھی حکمت کہتے ہیں قرآن مجید جہاں دونوں لفظوں کا اکٹھا سکر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ بھی اور وضاحت جس طرح قرآن مجید ہے اور حدیث پاک احادیث پاک وضاحت ہیں قرآن کی من کتاب پر حکمت کتاب اور حکمت تمہیں عطا کرو سمجا پھر آ جائیں تمہارے پاس اب آیت ہے بتاتی ہے کہ قرآن مجید نے پیمبر کریم کا نام دی اور کمال کی ہے کیلئے اللہ نے آہد انبیاء سے اور رسول سے جو لیا تھا ارواح میں دیا تھا عالم ارواح میں دیے جانے والا آہد جو ہے اللہ نے انبیاء سے یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہارے پاس محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو قابل غور بات بھئی عالم ارواح میں اگر کن آہد لیا جا رہا ہے اور وہاں پہ صرف لفظ رسول بول دیا جائے اور نام نہ دیا جائے تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہیں کہ پہچانی میں تبطہ ہو سکتی ہیں لیکن لیکن عالم ارواح میں انبیاء کی ارواح سے جب یہ آہد لیا گیا تو آہد لیتے ہوئے اللہ نے نام نہیں بھی نہ محمد بولا صلی اللہ علیہ وسلم نہ احمد بولا صلی اللہ علیہ وسلم نہ وہ العباد بولے کہ جنہ قرآن ذکر کرتا ہے مزمیل کی صورت میں مدسر کی صورت میں نبی کی صورت میں شاہد کی صورت میں داعی کی صورت میں سراجہ منیرہ کی صورت میں جتنے بھی القابات قرآن ذکر کرتا ہے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوئی چونکہ القاب انسان کی ذات تو منتاز کرتے ہیں الہدہ کبھی ذات کے حوالے سے انسان الہدہ ہو جاتا ہے کبھی نام کے حوالے سے الہدہ ہو جاتا ہے اور کبھی القاب کے حوالے سے الہدہ ہو جاتا ہے اور شاعروں کو علیدہ کیا جائے تو تخلق اس کی حوالے سے شعارہ علیدہ ہو جائے پیچانے جائے قرآن مجید نے نہ لقب بولا قرآن مجید نے نہ نام بولا قرآن مجید نے نہ حاشمی اور قریشی کہا قرآن مجید نے نہ متصر اور مزمبل کہا قرآن مجید نے نہ محمد فرمایا نہ احمد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں فرمایا قرآن مجید نے فرمایا پھر تمہارے پاس آ جائے رسول اب رسول کا لفظ بولتے ہی ساری ارمان سمجھ گئی کہ اس رسول سے قول مراد آپ انبیاء کی پہچاند کو دیکھئے کہ لاکھوں انبیاء میں صرف ایک رسول کہا گیا لاکھوں انبیاء میں ایک رسول کہا گیا اور باقی سب سمجھ گئے کہ کس کا نام لیا جا رہا ہے اور کس کی ذات کی بات کی جا رہی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی باردہ میں انبیاء بھی امتی کی طرح اگر وہ خود کو رسول سمجھتے تو انہیں متشابہ لکھ سکتا تھا مسئلہ متشابہ میں جا سکتا تھا تشابہ ہو سکتا تھا کبھی قوم سا رسول مراد ہے اس لیے کہ رسول تو قلیب بھی ہیں رسول تو خلیب بھی ہیں رسول تو زبیب بھی ہیں رسول تو قلیب اللہ بھی ہیں یہ سارے رسول ہیں کسی بھی رسول کو متشابہ نہیں لگا آج کے کسی بندے کو متشابہ لکھ جائے تو لکھ جائے مگر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے کسی کو متشابہ نہیں لگا بالکل نہیں لگا جیسے ہی قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے فرما ہے سمجاعتن رسول تمہارے پاس رسول تشریف لائیں گے تو سب کو پتا چل گیا کہ مراد کملی والی سرکتا تھا